میں ایک جگہ ایسے ہی مجمعہ تھا خطاب ہو رہا تھا تو دیکھا ہم ہاں سامنے مسجد کے اندر کھڑکیاں تھی تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اندر آئیں اب وہ کھڑکی ہے تو کھڑکی کے دربازے توڑ کر اندر داخل ہوئے مضابع کرنے کے لئے اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کا حکم دیا ہے اور سلام کے جواب دیا اور صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی مستحب ہے کوئی دو مسلمان محبت سے مصافح کرے تو مستحب ہے لیکن ایک مستحب کے لئے کسی مسلمان کو عیضہ دینا تکلیف پہنچانا جو گناہ کبیرہ ہے ایک مستحب کے لئے گناہ کبیرہ کا اتھکاف بڑے آرام سمک کر رہے ہیں کوئی پہلی کلتا ہے کہ ہم نے کوئی دین کے خلق سامنے مستحب کے لئے گناہ کبیرہ کا اتھکاف پتہ نہیں چلتا تو معلوم ہوا کہ دین کی صحیح سمجھ ہمارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوتی بے شک ہم نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سو لوگ اور بے شک ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں بے شک ہم نے داڑی رکھی ہوئی بے شک ہم نے لباس شریعت کے مطابق پیانا ہو رہا ہے یہ ساری اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا جتہ بھی شک رہا رکھیا جائے کم ہے لیکن دین ان میں منحصر میں دین ان میں منحصر نہیں ہے یہ سب دین کے تقاضے ہیں تمہاری ذات سے کسی انسان کو معمولی تکلیف بھی نہ پہنچے تب بنو گے صحیح مانے مسلمان اور اگر تم سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے چاہے زبان سے پہنچ رہی ہو یہ زبان بڑی نازو چیز ہے ایک طرف نعمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی چھکانہ نہیں آج ہمیں مفت مل گئی ہے قدر نہیں ہوتی اگر اس کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس سے بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی ہو وہ ساری دنیا کی دولت خرف کر کے کہہے گا کہ کسی طرح مجھے قوت گویا ہی واپس مل گیا میں نے اس شخص کو دیکھا کہ کسی گھر دوسرے ملک میں تھا بس اس کے جو غلے کا ہنجرہ ہے جس سے آواز نکلتی ہے اس میں کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا تھا کیوں وہ اگر آواز کوئی بات بولنا چاہے تو وہ بول نہیں سکتا تو ڈاکٹروں نے اس کو ایک آلہ دے رکھا تھا جس کا سنکا کہ جب تم نے بولنا چاہو تو یہاں لگاو اس کو وہ یہاں لگا کر بولتا تھا تو وہ بھی کچھ جانوروں کیسے آواز نکلتی تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہے اس کے دل میں ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں لیکن بات اسے نہیں کہہ سکتا پہلے وہ آلہ تلاش کرے گا کہاں ہے اور پھر جہاں لگائے گا اور پھر بولے گا تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یا اللہ آپ نے کیسی نعمت ہمیں آدھا مرما دیا ہے زبان کی نعمت ایسی نعمت کہ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہلو سبحان اللہ کہلو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے ایک مرتبہ زبان اللہ کہلو اور احمد اللہ کہلو تملع المیزان حدیث میں آتا ہے میزان کو بھر دیتا ہے الحمدللہ یہ کرے بات یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی جہنم کے ساتھ میں طبقے سے نکل کر جنت کے آلہ ترین طبقے میں پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ کہ اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ستر برس کا قافل بھی ہو وہ جہنم سے نکل کے جنت جباہ کر سبحان اللہ ایسی ایسی نعمت اللہ نے دی ہے زبان کی لیکن اس زبان کو جو سرکاری مچین ہمیں ملی ہوئی ہے مفت ہم کس طرح استعمال کر دیں جھوٹ میں غیبت میں بہتان ترازی میں دوسروں کی دلازاری میں دوسروں کی توہین میں یہ ساری جو استعمال ہو رہی ہے زبان دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بجائے ہمارے لئے جنت کے راستہ کھولنے کے یہ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے تو ایک حدیث آپ نے افرمائی ہے المسلم من سلیم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان میں پھولا ہے